سلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آدھ کے اندر یہ ویوو کا زیڈ ون ہے یہ باہر کا موڈل ہے اصل میں یہ آیا ہے ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے حالت یہ پورا یہ روڈ پہ گرہ ہے اور اس کے بائک چڑھی ہے اور یہ پورا ڈیمیج ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اس کو فل ریسٹوریشن کرنی ہے اس کی سب سے پہلے تو اس کو چیک کیا ہے میں نے ہلکا سے امپیر لے رہا ہے پی سی بی کو میں نے چیک کیا ہے کہیں سے پی سی بی اس کا ہلکا سا ہلکا سا بلکہ ہلکا ہٹیڑا ہوا ہے باقی آئی سی کو ڈیمیج نہیں کیونکہ سوشیڈ لگی ہوتی اس ٹھل کی میٹل کی تو اس کی وجہ سے کچھ بچت اس کی ہو گئی ہے باقی یہ کیمرے کا لینس اس کا یہ غائب ہو گیا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیک گلاس بھی اس کا یہ غائب ہے تو برے اس کو میں نے کھولا ہے کھولا کے چیک کیا ہے باقی ریڈنگ جو ہے جو میں نے بیٹری ٹرمل سے چیک کیا ہے تو وہ تو ہماری بیٹری کی والی سائٹیزوں کو اوکے بتا رہا ہے ریڈنگ سے ہی دے رہا ہے سیکنڈری کے اندر جو ہے تھوڑی سی اس کی ابنورمل ریڈنگ آ رہی ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے سیکنڈری کے اندر کہاں سے آ رہی ہے یہ کی نہیں کہ ان کو انہیں تو اس کی ایسی مین آئی سی سی بھی آ سکتا ہے سی پی اسے بھی مسئلہ آ سکتا ہے کیونکہ سیڈ کی حالات اب دیکھتے ہیں کتنی بری طرح سے ڈیمیج ہو آئی ہے اور یہ ایک میرا بیچارہ بہت شاہ دوستے اور بیچارہ تھوڑا سا اسپیشل جس کو کہتے ہیں کہ پرسن ہے وہ اسپیشل پرسن سے مراد یہ نہیں کہ وہ بچپن سے تھوڑا سا اس کے ساتھ معذوری ہے تو وہ بیچارہ میں ایسے بڑی ریکویسٹ کر کے کہا ہے کہ کسی بھی تنہ کر کے مجھے بنا دو کہ تو میری اتنی مجھائش نہیں ہے عمومی طور پر تو میں اس طرح کے ساتھ ویسے میں لیتا نہیں ہوں گی کہ جو اس کی حالت ہے کیونکہ یہ وہ اس کا باقبال کے دو جگہ لے گئے گئے تو انہوں نے تو دیکھتی ہے واپس کر دیا ہے باقی ایک بندے نے رکھا تاکہ بین کوئی دو مہنے پھر اس کو دیا اب وہ میرے پاس لے کر آیا ہے وہ کافی ریکویسٹ مجھ سے کری اس نے کہ بھائی آپ تجھ بھی کرو بڑی امید لے کر آیا ہوں اب کوئی کسی جب کہ آباس جب وہ کی امید لے کر آتے تو اور وہ ایسا اچھا دوست کہ میں اس کو بچ میں سے جانتا ہوں اور کافی بھی پرانا میرے اس کا ساتھ ہے تقریباً کوئی سمجھ لیں کہ 25-30 سال پرانی میری واقعی تھی اس کے لئے مقتصر ہے کہ انشاءاللہ اس سیٹ کو میں جب پورا رینیو کر دوں گا پورا اس کو ریسٹور کر دوں گا تو انشاءاللہ لازمی آپ کو دکھاؤں گا اور اس کو حرحال میں انشاءاللہ میں نے ریسٹور کرنا ہے کیونکہ میں نے سوادہ کیا ہے اور اگر مجھے بورڈ بھی اس کا اگر مثال کے دور پر اگر جیسے مثال کے دور پر لانے کرے الیکٹرونی دار سی بات ہے جس طرح ڈیمیج ہوا اگر نہیں بھی ہوں تو بورڈ گئی نہیں کہ اس سے میں نے اس کا رینج کر کے اس کو بنا کے تو دینا ہے یہ دوستیسی کا نام ہے میں نے اس سوادہ کر لیا اور میں نے جیسے انشاءاللہ آپ کو بتایا کہ وہ بچارہ تھوڑا سا سمانٹی بھی اور فیزیکلی بھی جو ہے نا تھوڑا سا وہ تو برہل انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے ہم کروں گا اور پوری کچھ جو گی کہ میں اسی کا بورڈ ہوں کیونکہ اس میں ڈیٹا بھی ہے اس کا ڈیٹا تو خیر اس کا کوئی دنہ خاص نہیں ہے وہ بچارہ پرندوں کی تصویر ہے وہ زیادہ در خوش ہو گے چڑیاں پالنے کا توتے پالنے کا تو وہ زیادہ دری چیزیں پالتا ہے خش کی کوریم اس نے گھر میں رکھاوا ہے وہ پالاوا ہے گول فیش وقرہ رکھیں گے اس میں وہ اس حوالے سے بے حوزن کی ویڈیوز وقرہ ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہے تو ایج میں زیادہ مگر اس کا دماغ تھوڑا سا بچوں والا ہے نا تو برہل بس یہ دوست کی وجہ سے بس مجھے کرنا پڑ رہا ہے اور یہ ایسے دوست مجھے بہت پیارے ہیں کیونکہ میں اپنی بات کی ایک تحصیح کرنا چاہتا ہوں جسا میں میں نے کہا کہ اب نارمل اصل میں دیکھے جائے ہیں نا در حقیقت ہم لوگ اب نارمل ہیں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اب نارمل نہیں ہوتے وہ بلکل نارمل ہوتے ہیں کیونکہ ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اور وہ دنیا کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ جائے ہم کو اکثر عمومن جائے باولہ دیوانہ پاگل اب نارمل یہ الفاظ بول دیتے ہیں مگر ہم ایسا بولنا نہیں چاہیے میں خود یہ مادر چاہتا ہوں میں نے ویڈیویں بولا تو برحل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ بہت سینسیڈیو ہوتے ہیں اور ان کی اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں تو ایسا لوگ کی دعائیں بھی ملتی ہیں میرا مقصد صرف کوئی اس سے پیسے لینے نہیں اور میں نے اس کو کوئی پیسوں کا تقاضی نہیں کیا حالانکہ مجھ سے کہے بھی رہا تھا کہ جتنے پیسے بولو گے میں دوں گا بس یہ ان کو تو میں نے اس کو بولا میں نے کہ ایئر پیسوں بھی دیو بات نہیں تمہاری پچیس تیس سال میری پرانی دوستی ہے تو میں نہیں کروں گا انشاءاللہ تالہ کوئی پیسے نہیں دوں گا مگر اس نے پھر بھی زبرستی مجھے کہا کہ نہیں جو تمہارے حق بنے گا میں دوں گا اور بس زبرستی مجھے اس نے ہاتھ میں سیٹ کیا ہے اور دیکھیں مجھے جو ہے یہ وہ چلا گیا اور بھائی کے ساتھ آیا تھا اپنے بڑے اور بہت زید کر کے آیا تھا تو بھائی بھی اس کا کہہ رہا تھا مجھے کہ یہ اشارے کر رہا تھا پیچھے سے کہ اس کو ٹیل آ دو تو میں نے والا نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے میں دھوکے میں رکھے اس کو بھی احامی کر دوں اور بعد میں پھر اس کو واپس کر دوں اس کا دل ٹوٹے گا اور دل کسی غیر سانت ہونا نہیں چاہیے بہلے سے مجھے اس کے لئے دوسرا بورڈ پرچیس کرنا پڑا تو میں دوسرا نیا بورڈ پرچیس کر دوں گا مگر اس کو یہ سیٹ میں پورا نیا کر دوں گا ہاؤزنگ سے لے کے پینل یہ تو ہاؤزنگ سے ہوا دے گا کہ چینج ہوگی پینل بھی چینج ہوگا بیٹری ربالت اس کی صحیح ہے جو چیزیں اس کی صحیح ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے وہ تو وہی لگا دیں گے باگی ہاؤزنگ وگرہ اور پینل ہوگی یہ تو لازمی چینج ہوگی انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ یہ ہی ریپیر ہو جائے تاکہ اس کا ڈیٹا اپنا بشاہر کا واپس نہیں جائے حالتا ڈیٹا اس کے لئے وہ خاص ہے ہمارے لئے تو بظاہر کچھ بھی نہیں ہے مگر اس نے جس طرح کہ میری مشکلیوں کی فش کی گولڈ فش ہیں میری کار بوڈز ہیں اور اپنے شپنگ کی گئے اس طرح کی مشکلیوں کے نام بتایا ہے اس میں کے لئے ہمیں رکھیں گے میں پاس دو دو سال سے تین تین سال سے ہیں بڈز رہے ہیں اس کے باس ہیں تقریباً کافی تعداد میں اس نے اپر اپنے چھت کے اوپر بنایا ہے فرسٹ فلور پر اس نے بہت بڑا دا پنجلہ بنایا ہے اس میں توتے بھی رکھے ہیں پیروڈز ہیں اس کے باس اپنے فنچ ہیں بڈز وگرہ ہیں کافی رکھیں گے ڈاؤ رکھیں گے اس میں تو برحل دعا کیجئے گئے ربنجر کہ مجھے اپنے اس دوست سے جو بڑا لگا ہوئے کیونکہ چھوٹا تھا اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا تو ایک واحد میں ہی تھا اسکول میں جو اس کے ساتھ بات کرتا تھا اپنے ساتھ بٹھاتا تھا اس کو کھلاتا تھا اپنے ہاتھوں سے تو میرے سے بہت کلوز ہے نا مطلب سکے بھائیوں کی طرح مجھے چاہتا ہے حالانکہ میرے بیج میں ایک اس کو پتا چلا تھا میرے تھوڑا تھا ایک ایکسینٹ ہوا تھا مائنر کا کار ایک غلطی سے زیرہ لگ گئی تھی غلطی کسی اور کی تھی خیر ہے وہ اس کو پتا چلا ون ویک کے بعد حالانکہ بلکل ٹھیک ہو چکا تھا کوئی اتنے بڑا مسئلہ نہیں تھا مگر یہ بہت بیشار جسنا سے آیا ہے میرے پاس آپ یقین کیجئے گا کہ وہ رابتے ہی اس کے آنکھوں میں آنسو تھے اس نے مجھے دیکھا اور وہ بس لپٹ کے مجھ سے رونے لگا میں نے کہا یار بلکل ٹھیک ہو کچھ بھی نہیں ہوا کس نے پتایا اس نے مجھے پتایا کہ یار اسے ایسا پتا چلا تھا بھائی نہیں سکر کیا تو وہ کہہ رہے ہیں میں یہ سمجھے شاہد ابھی ہوا ہے آج کل میں میں نے کہا نہیں نہیں یار اس کو تو ون ویک ہو گیا پر میں نے اس کو بٹھایا ہے بچھایا ہے پھلائی اس کو میں نے پھر اپنے ہاتھوں سے میں نے اس کو کیک وگر بسکٹ وگرہ کھلائے میں نے تو بگ کہتے ہیں کہ محبت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یار اللہ تعالی ان کی دعائیں دیتا ہے بس ان کی دعائیں اللہ تعالی سنتا ہے اور عجر دیتا ہے اللہ تعالی خیرتہ فرماتا ہے میں بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کوئی ایسا کسٹومر آ جاتا ہے بہلے سے آپ کوئی اس کی جانب پر چاہن یا شنہ سائی نہ بھی ہو نا تو یار آپ کے ساتھ آپ کوپریٹ کر لیا کریں میں تمام اپنے دیکھنے آلے جبنے بھی بھائی ہیں موبائل فون ریپیرنگ والے ان سے پلیز سپیشلی ریپیسٹ کروں گا کہ یار ان کے ساتھ کھوڑی جوانا وہ کر لیا کریں اگر ہم کا دل نہ توڑے کوشش کر لیا کریں تھوڑی سی محنت کر لیا کریں بہلے سے آپ کو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کا جوب پڑھی ہوئی ہے تینچہ سر آپ جس طرح میرے پاس دیکھیں یہ اے 50 اللہ کے آیا ہی ہی دیکھیں بدنے کے لیے میں نے کھولا ہوا اس کی پاورا کو قرمت اس global一点 چکی سي ریپیسٹ کرنے کے لیے میں نے کار پڑھا ہوا ہے یہ اس کی پاوریسٹ کس اچھی Similarly مگر میں نے دونوں کاموں کیا میں نے سپیکنٹنگ لیے شد کرences چاہے مجھے آج کتنے کی ٹائم کینو آجا ہے اور بھی اس وقت جو ٹائم ہو رہا ہے وہ ایک بج کے پچھمنی منٹ یعنی کی دو بجنے والے ہیں اور بہلے مجھے صبح فجر کی حضان بھی ہو جائے گی تو میں اس جو اینس ٹیٹ کو آن کر کے ہی جاؤں گا انشاءاللہ پینل اس کا ہل بتا میرے پاہ آویلیبل ہے تو اس لیے میں اس پر کوشش بھی کر رہا ہوں اگر پینل میں بات نہیں ہوتا تو میں نہیں کرتا یہ پینل کے بینے پینل کے بینے کافی ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں پتہ نہیں چلتا کنفرم نہیں ہوتا سیٹ کے بارے میں صحیح سے چیک بندہ نہیں کرواتا ہے بورٹ تو ہم چلو چیک کر لیں گے ڈائیگنوز کر لیں گے ڈائیگنوز کر لیں گے ڈائیڈنگ آ جائے گی میں ڈی سپلائی بھی چیک کر لوں گا بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جو پاپور سامانوں کا موجود ہو تمام پینل پارٹس وغیرہ آپ کے فروں تو پھر آپ جو کام شروع کریں اس کے چارجنگ پارٹس میں بہا وغیرہ اویلی بیل ہے اس کی بیٹری خیر رپنی فید میں بہا اویلی بیل ہے چلیں انشاءاللہ پھر ایزا ملاقات ہوگی ترے انشاءاللہ میں پورا ریسٹور کر دوں گا تو آپ الازمی دیکھوں گا اور اپنے ہو سکا تو دوست کے ہینڈاور کرتے پھر آپو دکھوں گا انشاءاللہ تالہ فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ عبت اللہ ام بہت رہا رکھیں گا اللہ حافظ